ہندوستان میں انڈین اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز انڈین اسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ انیس سو اکیابن سے بننے شروع ہوئے پہلا کھڑت پور میں بنا گجرات میں ماننی بردان منتری جی کے راجی میں انڈین اسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد انیس سو اکسٹھ میں نیشنل اسٹیٹوٹ آف ڈیزائن انیس سو تریسٹھ میں انڈین اسٹیٹوٹ آف سائنس پینگلور میں ڈیپارٹمنٹ آف ایٹومک انرجی انیس سو چون میں قائم کیا گیا بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر ٹرومبے میں انیس سو ستاون میں بن گیا ڈیپارٹمنٹ آف سپیس سائنسز انیس سو پچپن میں بن چکا تھا سردار سروور بانگ نرمضہ پر اس کی نیم پنڈے جباہلال نہروں نے رکھی تھی پانچ اپریل انیس سو اکسٹھ کو اور سردار پٹیل کے سمبان میں اس کا نام سردار سروور رکھا تھا نرمضہ سروور سے بھاکڑا انیس سو پچپن میں وہے سب نیم نہروں جی کی رکھی ہوئی ہیں اندرہ گاندھی جی کے سمیں ہم ایک پرمانو شکتی بنے انیس سو چوہتر میں پوکھرن میں بسپورٹ ہوا دنیا کو دکھایا کہ بھارت سکشم انترکش میں ہم چلے گئے انیس سو پچھتر میں جب آرے بھٹ گیا انیس سو پچھتر آرے بھٹ سیٹلائٹ چھوڑا اس کے بعد میں راجیب گاندھی جب پردھان منتری تھے سوچنا جو دیوگی کی ککرانتی آئی انفرمیشن ٹیکنالوجی سنچار کی کمیونکیشن کی وہ یوگدان بھی اتحاس کے پنوں پر رنکے تھے اس کے بعد ادھاری کرن ہوا ڈاکٹر مرمون سنگھ جی ویت منتری تھے نرسمراؤ جی پردھان منتری تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں نبے کا دشک اس میں کتنا بڑا پریبرتن ہو اس دیش نے سنکٹ بھی دیکھے اس دیش نے یدھ بھی لڑے ہم سب کو سوکار کرتے ہیں 65 میں شاستری جی کا نرطرطم اور کارگل میں باجپی جی دیش کے پردھان منتری تھے ہم انکار نہیں کرتے پر ایک چیز دس سال ڈاکٹر منموہن سنگھ رہے کانگریس نے آٹھ نئے انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کھولے انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ کھولے چندرائن روانہ کر دیا دوہزار آٹھ میں منگلائن ہم نے روانہ کر دیا منگل گرہ پہ دوہزار تیرہ میں یہ اپلپدھی ہیں گرب کی بات ہے بھارت کے لئے بہتر ہوتا ان کا بھی کہیں چرچہ ہو جاتی اس حبیباشن میں آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی پانچ ٹریلین ڈالر بڑھنی چاہیے اس کے لئے محنت کرنی ہوں گی دوہزار چار اور دوہزار چودہ کے بیچ میں بھارت پہلا دیش دنیا کا بنا تھا اپسہ باپتی مہدے پرتھم ادیو کی اکرانتی کے بعد انگلینڈ کو بارہ سال لگے تھے اپنی جی ڈی پی کو دگنا کرنے کے لئے دوسری ادیو کی اکرانتی کے بعد امریکہ کو بھی بارہ سال لگے تھے پہلا دیش دنیا کا جاپان بنا تھا جس نے ایک دشک میں تین گناہ کی تھی اس کے بعد ساوتھ کوریا نے کیا چین پہلا دیش بنا جس نے ایک دشک میں تین گناہ اپنی جی ڈی پی کو کیا ہندوستان ڈاکٹر مرموہن سنگھ جا پردان منتری تھے دنیا کا پہلا دیش بنا جس نے چار گناہ اپنی جی ڈی پی ہم دو فریلینٹ جولر پر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی باشن میں لکھا ہے کہ نراشہ تھی اندکار تھا کیا ہو رہا ہے وہ کہاں سے آگئے آج ہم 2.8 ٹریلینڈ ڈالر کی ایکانومی ہیں آپ صرف 0.8 پانچ سال میں بڑھا پائے ہیں تو پہلے دو کو ہٹا دیجئے آپ کو کچھ ملا ہی نہیں تھا تو کہاں جاتی آپ کی جی ڈی پی کہاں سے آگئی ہے ساتھ لے کر آئے تھے یا تھی پہلے سے ایسی باتیں مت کرو یا تھی پہلے سے Maineید Jehoohan ساتھ لیا میںوٹ موسیقی